موسیقی کہ ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا یہ آزادی مارچ ہوگا پورے ملک سے قافل روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ والعظیم مولانا فضل رحمان کا ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد میں دھرنا دینے کا اعلان کہتے ہیں حکومت کی وجہ سے ملک کی مرشت تباہ ہو گئی دھرنا ضرور ہوگا اب اپنی طاقت دکھائیں گے یہ بھی کہا کوئی مفاہمت نہیں ہوگی حکومت کا جانا ٹھہر چکا آزادی مارچ کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جل بلائی جائے نواز شریف کی شہباز شریف کو ہدایت شہباز نے مجلس عاملہ کے جلاس کی سفارشات اور بلاول کی ملاقات سے آگاہ کیا سابق عزیر آزم سے جیل میں اہل خانہ کی بھی ملاقات جے یو آئی فے میں اسلام آباد لوگ ڈاؤن کی حمد نہیں خبر پختون خاصے گزرنے نہیں رہیں گے وزیر علی محمود خان کی گھنگرچ کہا کچھ لوگ دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں شیروں کو پنجرے میں بند کر دیا ہے پاکستان کی کاوشے رنگ لے آئیں پاکستان اور طالبان وفقی وزارت خارجہ میں اہم ملاقات افغان طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بحالی پر ازامل اعلامیات جاری کر دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مذاکرات ہی افغان مسئلے کا واحد حل ہے پاکستان خطے میں امد چاہتا ہے اپنا مسالحانہ کردار ادا کرتے رہیں گے پاکستان درادر ملک افغانستان میں امد چاہتا ہے وزیر آزم کی افغان طالبان کے وقت سے گفت کو ملاقات میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بھی شرکت ملاقات میں افغان امن عمل پر تبادلے خیال کیا گیا طالبان کی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے بھی ملاقات کا امکان پنجاب میں سو ارب روپے کہاں کرچ گئے چیمن نیب کا سوال اسپطالوں میں ایک بیٹ پر چار چار مریض ہیں ٹیکس چوری اور منی لانڈن میں بہت فرق ہے ٹیکس چوری کی کیسز ایف بی آر کو بھیجنے کا اعلان وفاقی سیکریٹری یونس دھاگا کی قبل از وقت ریٹارمنٹ وزیر اعظم میں درخواست منظور کر لی اسٹیبلشمنٹ ڈویجن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا لاہور میں فروزپور روڈ پر دہشت گردی فائرنگ سے ٹرافک وارڈر اور رہا گیر زخمی موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار بدگرام میں کمشنہ ہزارہ کی کھولی کے چہری میں دانے جنگ بن گئی کھولی کے چہری کے دوران دو گروپوں میں تصادم عوام آپس میں جھگڑ پڑے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ریسکیو آپریشن سمندر میں فسی کشتی سے انیس ماہیگیروں کو بچا لیا ہاکس بیکر رہائشی ماہیگیر اسحاب تہا لاپتہ تلاش جاری سنجاب میں دینگی وزید ایک سو ستانوے کیسز سامنے آگئے متاثرین کی تعداد چار ہزار تین سو چھپن ہو گئی راولپنڈی میں کٹس کی قلت دو دن سے دینگی وارس ٹیس نہ ہو سکا اخیبر پختونخہ میں ایک سو آٹھ افراد میں وارس کی تصدیق تعداد تین ہزار نو سو سڑ سٹھ تک جا پہنچے خیبر پختونخہ میں ڈاکٹر کی حرطال جاری مردان میں امرجنسی اور آپریشن تھییٹر بھی بن ہنگو کا ڈسٹرک اسپتال ویران ہو گیا گرفتار ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ اسپتالوں میں بھی تاریخ پر تاریخ کی روایہ چلنے کے لیے مریضوں کی دوہائی خلقی بارش اور تھنڈی ہوا لاہور کا موسم خوشکوار دو دن تک بارش کی پیشگوئی راولپنڈی اسلام آباد میں برسات سردی کا پیغام لے آئی سیاہ کھوٹ میں موسطہ دھار بارش جہلم میں گجرات کا موسم بھی تبدیل تیز بارش کے ساتھ اولے گر پڑے بہاولپر کے چڑیہ گھر کا سب سے بڑا اور بوڑھا شیر مر گیا کئی ہفتوں سے بیمار تھا متعدد ماہرین سے علاج کر آیا مگر افاقہ نہ ہوا انتظامیہ قوم موقف شیر کی عمر 21 سال تھی جنوبی کوریا کو طاقتور طوفان مائی ٹریک کا سامنا تیز ہواوں کے جکھڑ موسطہ دھار بارش سڑکے جھیل بن گئی گاڑیاں بہ گئیں مکانات متاثر بجلی موطل ہاتھ ساتھ میں چھے افراد ہلاک متعدد زخنے کراچی ایکسپو سینٹر میں انجنرینگ اور الیکٹرونک اشیاء کا میلہ ملکی اور قیر ملکی مسنوات کی نمائش شرکہ کی بڑی تعداد اومدائی الیکٹرک موٹر سائیکل رکشہ اور جنوریٹر توجہ کا مرکز بن گئی ہر لائنز آپ نے جانی میں ہوں سادیہ سامسن ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی زیر سے دارت کور کمارڈر کانفرنس ہوئی ہے کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا اسی پر مزید بھی بات کرتے ہیں نوید اکبر امار نمائندی مرسط موجود ہیں نوید اکبر بتائیے گا اس کا احوال جی آج کور کمارڈر کانفرنس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی اس دارت میں جی ایٹ کیو میں منقد ہوئی ہے اس لوقہ پر اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف کا کور کمارڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک فوج مادر وطن کی دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے مادر وطن کا ہر قیمت بس دفاع یقینی بنایا جائے گا کشمیر ہماری شہر آگیا ہے آرمی چیف کے یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیروں کے حق خود ورادیہ سے مطلق سوجوتہ نہیں کیا جائے گا اجلاب میں مقودہ کشمیر انسانی حقوق کی خلاف ورگوں کے معاملہ بھی اٹھایا گیا یہ جنر اسمبلی میں مسئلہ کشمیر بھرپور داز میں جاگر کیا گیا یہ شرکہ کا کہنا تھا تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بھمبر میرپور اور جہلم میں کل 49 کے قریب امواد ہوئی ہیں جن میں سے 34 صرف میرپور سے ہیں اسی طرح سارے 700 کے قریب زخمی ہیں میرپور میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 700 سے زیادہ ہے 500 کے قریب مکانات کو نقصان پہنچا ہے جبکہ میرپور میں پانچ سرکاری امارت سے متاثر ہوئیں علاقے میں مواصلات کا نظام بھی متاثر ہوا چار پھلوں کو اور کچھ سڑکوں کو نقصان پہنچا میرپور کے علاقے جاتلہ کے تقریبا نو دہاتوں میں ہر طرف تباہی ہے جاتلہ سمیت میرپور ازاد کشمیر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں سرکاری ادارے بھی مصروف ہیں لیکن غیر سرکاری تنظیمیں زیادہ تندہی سے کام کرتی نظر آتی ہیں وزیراعظم عمران خان نے میرپور میں زلزلے سے متاثرہ بستیوں کا دورہ کیا اور انہیں زلزلے سے ہونے والے نقصانات اور اب تک بحالی کے اقدامات پر تفصیلن آگاہ کیا گیا دوسری طرح وزیراعظم کی طرف سے 27 ستمبر کو جامحہ کفرات کے لوائکین کے لیے پانچ لاکھ کا اعلان کیا گیا تھا تاہم متاثر علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ریلیف کا کام تسلیب بخش نہیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جاتلہ میں زمینی حقائق ہیں کیا ہم جاتلہ کے صحاوہ گاؤں میں اس وقت موجود ہیں اور اس واحد گھر میں موجود ہیں جو زلزلے کے نتیجے میں گر گیا اور اس کے اندر تین بچے تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے دو بچے بھائی تھے ایک سات سالہ حارون تھا ایک پانچ سالہ لڑکا زعیف تھا ان کے والد بشارت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے باشالہ سے آٹھ بچے ہیں اور دو بچے اس حادثے کے اندر جسے کہتے ہیں نا سات ہی وہ اپنے انہوں نے دم توڑ دیا یہ جو آپ پیچھے ملبہ دیکھ رہے ہیں انفورشنٹلی اسی ملبے کے تلے انہوں نے اپنی جان گوائی ہے ایک ہفتہ ہو گیا اس بات کو مگر اگر آپ ان کی خاندان سے بات کریں تو یہاں پہ سب ہی سہمے ہوئے ہیں بچے جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں بشارت مجھے یہ بتائیے کہ آپ بچوں کو فوراں ہسپتال لے گئے تھے آپ گھر پہ ہی تھے جب یہ ہوا پہلے بتائیے ہوا کیا اسی کامل ہو گیا تھا لگے ساں تھا کور ساڑ کھڑ دیسن پہ اندر ہی تجلے زردلہ ہے تھلائے نکاٹ گیا تھا ایک بچے کے میں چکٹوٹ پہ لڑ پہ آن اور میں دوست آئے انہوں نے دوسرا کے کڑی آتا ہے لے گے جات لیں ہسپتال کوئی ادھا گھنٹائی تھا رکھے جب تسی پہلے ہسپتال لے کے گئے ہو اتھے ہی سحاوہ وچ انہوں نے کی کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے بھی ڈیپ شپل لگائی ہے مرکہ انہوں نے بہت کام کیا پر ان کے ہاتھیں میر پر لے جو میر پر میں میر پور اس لے لے جو جو کہ انہوں نے کول ہو سمان نہیں سی جسے بچوں نہ ٹھیک کر سکتے ہیں سمان تو ہے تھا پر اتنے ڈاکٹر نہیں تھے ڈاکٹر رہاں دی کمی سی ہو ہسپتال وچ بہت سارے لوگ آگئے سے ٹھیک ہے تو پھر تسی میر پور لے کے گئے بچہ نو جی میر پر لے گئے گئے اتھے کی ہویا ہے اتھے انہوں نے ٹیٹر میٹ کیتے ہیں صحیح کیتے ہیں بس انہوں نے زندگی اتنی ہو کنی کنی دیر تسی لے کے وہاں پر بیٹھے رہے اپنے بچہ نو اسی تقریبے چھے بجے نا گے ساتھ ہے تقریبے ایک وچے دس وچے بچہ فوتا ہے میرا رات نو ایک بارہ مجھے باقی بچے بھی ہیں میں دیکھا ہے کہ تسی تین بھائی ہیں یہ تین بھائی ہیں ناظرین اور یہ کٹھے ہی رہتے ہیں تو یہ ان کا جو آپ سمجھ لیں ایک فیملی گھر ہے اور یہاں پر بچے کٹھے کھیلتے ہیں باقی بچوں کا کیا حال ہے زائر ہے بہت ڈرے ہوئے ہوں جی ڈرے ہوئے ایک بچے کی لاتھ توٹ گیا ایک بچہ زخمی میں ایک بچہ آپ کا زخمی ایک پتی جیا وہ زخمی ہے ناظرین جیسے کہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس گھر کے تین بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہمارے ساتھ ہیں فہمیدہ جو والدہ ہے مدیہہ رانی کی مدیہہ رانی پانچ سال کی تھی اور اس حادثے کے اندر اپنے جو جان ہے وہ گواہ بیٹھی شمائلہ جو ہیں سات سالہ حارون اور چار سالہ زعیف کی والدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے میں اب حمد نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں اس لیے وہ اندر چلی گئی ہیں فہمیدہ نے تھوڑی حمد پکڑی ہے دو بیٹے آپ کے اور ایک بیٹی سب سے پہلے تو بڑا فسوس ہوا بیٹیوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے اپنی خاصیت ہوتی ہے تو یہ جو حادثہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے آپ اب کیا چاہتی ہیں کہ کس طریقہ مجھے پتا ہے وہ تو واپس نہیں آسکتی مگر حکومت نے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں تاکہ آپ لوگ کی تھوڑی مدد بھی ہو جائے پانچ لاکھ کا بھی اعلان کیا ہے جو آپ چاہے کر سکتے ہیں مجھے نہیں ملو بیٹے نے ملنے کوئی نہیں بیٹی ملنی ہے ہم لے ادھر جانا ہونا تا نہیں واپس آنا بہر حالے ایک حکومت کی ملو